اچھا تو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے ایریا بائی جو میٹر جو کہ ہم نے ایک روڈک سٹیشن پر کی ہے اسے ہم اب ایک روڈکیٹ میں اس کیسے اور اس کو کیسے اٹھا کریں گے اس کی ایریا کیسے فائن کریں گے ایک روڈکیٹ میں جس کی بہت ایمپورٹن یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنیوال ایک روڈک سٹیشن میں جب ہم جو میٹر کرتے ہیں تو ہم اس کو مینولی کچھ نہیں کرتے ہیں اور پوٹسٹیشن میں بہت سے ہو جاتے ہیں جو اس جو کو ہم نے نام دیا ہوتا ہے تو اس جو کو ہم سب سے پہلے ایکسپورٹ کریں گے آٹو کمپیوٹر میں ایکسپورٹ کا جو طریقہ ہے وہ آن بھی ہم ڈسکس کر چکے اس کے لئے آپ ہماری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں تھا ہمیں ہم دیکھیں گے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس کا کیا طریقہ کار ہے جو اس کو سب سے پہلے اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنے کے رائے لیا ہی پی کے نام پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دارکمنٹ نورپیڑی اس کو اگر نے اپن کرنے کے لائے ایکس Fernando اس کو اگر جاپن کرنے کے لائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے رہان کی نام پر احجوب کو selek کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ رہان کا نام ہے دیکھ سکتا ہے یہ وہ پانٹ سےےowany سے جو فائل ہن نے لے چکی ہے ابھی اس کو میں یا سے transferred میں جاتا ہوں novamente Author Tab 1 ایکسل فائل میں جانے کے بعد اپنے اوپن کرنے کے بعد اپنے اسی ڈس پیس کو ڈبل کلک کر کے جہاں پر آپ کے فائل پڑی ہے تو وہ میرے پاس لوکل ای نمبر فائل میں پڑی ہے تو اس کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب آپ کھول لیں تو یہاں پر صرف آپ کے پاس ایکسل فائل دیکھیں گی اور بگ کی وغیرہ کوئی فائل نہیں ہوگی کیونکہ آپ یہ ایرو پر دیکھیں تو یہاں پر لکھ ہے all excel فائل all excel فائل کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے all فائل میں تاکہ کس قسم کے فائل بھی ہو تو وہ آپ کو ایکسل فائل اٹھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی کے نمبر فائل اس کو آپ یہاں سے اوپن کر لیں اس کو اوپن آپ کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ اس کو یہاں سے اوپن کر لیں اب یہ وینڈو کھل اوپن ہو جائے گی وینڈو اوپن کے بعد یہاں پر دو آپشن ہیں ایک ہے فکس دویٹ جس طرح درکمنٹس میں درکمنٹ والی فائل میں نوٹ پیڈ میں جس طرح کی دیکھی ہے سیم تو سیم وہاں یہاں پر بھی آ جائے گی میں لیکن ہم یہاں وہاں وہاں نہیں چاہتے کہ اس طرح کیا جاتے ہیں یہاں ہم چاہتے ہیں کہ الگ الگ کاما سٹیپ وغیرہ میں جائے تو یہاں سے آپ ڈیلیمیٹر چپ پلک کرنے کے بعد نیچ میں جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سپیس بھی ہو اور کاما بھی ہو جب آپ اس میں سپیس نہیں دبائیں گے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا چک کر سکتے ہیں کہ اس میں وہ کاماز وغیرہ نہیں ہیں باقی یہ سیٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر میں کاما کاما میں نے پیس کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کاما اور سپیس کو پلک کریں اور پھر نیچ دبا کے فنش کر لیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو ڈیٹا لی ہے وہ ڈیٹا آپ کے پاس آ چکی ہے یہ ریحان جوب ہے یہ آپ کے پاس جیٹ ہے یہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو جو انیسیسری ڈیٹا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ کر لیں تو وہ یہاں سے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس صرف پوانٹ سے پوانٹ نمبر ون پوانٹ نمبر تو یہ اس کو بھی آپ ڈیلیٹ کر لیں سپوز اس کو اگین میں وہ کرتا ہوں یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس کو بھی آپ ڈیلیٹ کر لیں یہ بھی ہمارے پاس سٹیشن نمبر ہے تو یہاں پر اسٹیشن نمبر میں چینج کروں گا کیونکہ ہم نے بینچ مارک پر دو اسٹیشن پوائنٹ جو لی ہیں اس کو ابھی میں یہاں سے ریجسٹر سے جو میں نے نوٹ کیے ہیں تو اس کو میں اپنی لکھتا ہوں تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس تھا دو ہزار کوارڈرنیٹ صرف لی ہم نے دیئے تھے یہ تین ہزار اور اس کے ساتھ ہم نے ایلیویشن دی تھی بینچ مارک ٹو پر یہاں پر ہمارے کا پاس کوڈ ہے بینچ مارک ٹو یہ کوڈ ہمارے پاس ہے بینچ مارک ٹو تو یہاں پر ہمارے پاس جو نارت کی ریڈنگ آئی تھی وہ ٹو زیرو ٹو زیرو پوائنٹ سیکس ون تری یہاں پر ہمارے پاس ریڈنگ جو ایسے ٹری زیرو ون ٹو پوائنٹ فور زیرو سیکس اور اس سے ساتھ ہمارے پاس الیویشن جو تھی نائن نائن پوائنٹ سیکس ٹری ایٹ تہاں یہ ہمارے پاس ریڈنگ آئے تھی اپ دیکھ سکتا ہے ہمارے پاس وہ پوائنٹس ہیں اس پوائنٹ کو میں اور اس کو میں نیچے درہ کرتا ہوتا کہ وہ سارے نیومریکل ہمارے پاس سیم ایک قسم کے آ جائیں اب یہ ہمارے پاس ہے سیریل نمبر اس کو میں نیم دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس نار کے کوارڈنیٹ ہے یہ ہمارے پاس east کے کوارڈنیٹس ہے یہ ہمارے پاس elevation ہے reduce level بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس code ہیں جو code پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو میں سنٹر میں لاتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہم نے گورنمنٹ کارنر پر ہم نے جو ریڈنگ دیا ہے تو یہ آل اڈیا چاکہ لیکن اس کو میں دوسرے کالم میں add کرتا ہوں تھوڑی سی سیٹنگ اس کے کرتا ہوں تاکہ یہ یہاں سے ختم ہو کر جو main اس کی جگہ ہے وہاں پر اس کو میں add paste کر دیا وہاں سے آپ copy paste کر لیں یہاں سے آپ cut کر لیں اور یہاں پر آپ paste کر لیں یہ ہمارے پاس جو football gate کے ساتھ ہم نے reading لی تھی یہ football page football gate کے ساتھ ایک edge تھا وہاں پر ہم نے reading لی تھی سب سے پہلے جی یہاں پر add کر دیں copy paste کر دیں اس کو یہاں سے ہٹا دیں پھر اس کو بھی upset کرنا چاہتا ہے تو underscore یہاں سے آپ ہٹا دیں یہاں سے بھی آپ ہٹا دیں تو یہ ہمارے reading مکمل سینگ ہو چکی ہے اب اس میں صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ north اور east کی اپنے reading یہاں سے آپ نے change کرنا ہے تو north کو میں east کو یہاں سے ہٹا کر یہاں پر shift کر دیتا ہوں اور north والی ویلیوز کو ہٹا کر ہم نے یہاں پر shift کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے ہمارے پاس اس کو منٹ سٹاپ میں save کر دیتا ہوں تاکہ یہ save کر دیتا ہوں تو یہ بھی save ہو چکی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتا ہے اس کو میں save کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آلوری save ہے اس کو منٹ سٹاپ پاس آلوری save ہے اس کو منٹ سٹاپ پاس آلوریس کو چکی ہے اچھا تو ابھی ہم جائیں گے authentically open très quick تو یہاں سے آپを open-open کرتا ہوں تو اس سے پہلے آپ نے uswdtm اوپن کے دیکھ سکتا ہوں اس کو double click کریں اور آرکویٹ میں آپ آسکتائیں اوپن کردیں اب ہم انوپور پاس آلوریس اوپن پرح سٹاپ میں جو میں نے جنو toujours ، ل capture it um chwichemail جو میں نے data use کی ہے تو مندقل عامlان جاہتا ہے فیٹ鋁ٹ س rises open سب سے پہلے آپ نے جانا ہے notreMI digital پروسسس سن tape tному oui ؟ اب آپ جائیں cualnç میں import point from excel اس کو آپ امپورٹ کر لیں تو پلیز سیلیکٹ دی طرح رینج تو سب سے پہلے ہم اس کو کریکٹ رینج اس کی سیلیکٹ کرتے ہیں ایکسل فائل میں سب سے پہلے آپ اس کی ایکسل فائل میں رینج سیلیکٹ کر لیں تو یہ آلڑی ہم نے ابھی رینج سیلیکٹ کر لی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹوکیڈ میں اگین آپ پوائنٹس میں جائیں اس کو اگین آپ پروسس یونٹس کر دیں اور اس کے بعد سکسسفل ہونے کے بعد آپ پوائنٹس میں جا کر امپورٹ پانٹ ایکسل اس کو بھی آپ امپورٹ کر لیں یہ بھی امپورٹ ہو چکا ہے لیکن دکھائی اس لینے نہیں دے رہا کیونکہ یہ بہت زم ان ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا زم آؤٹ کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی وہ فائل اس کو میں یہاں پر شفٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس وہ پوائنٹس ہیں جن کی ڈیوٹا ہم لے چکے ہیں ابھی اس کو اپنے پولی لائن کے طرح کیونکہ بہت سی لائن ہے تو اس کے لئے ہم پولی لائن استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پوائنٹس وغیرہ کو شفٹ کرنے کے لئے آپ جیس میں تو آپ دیکھ سکتا ہے آپس پوائنٹ سی لائن پوائنٹس سی لیکٹھ کے لئے وغیرہ سب کو اپنے سی لیکٹ اور تو یہ اپنے اسی طرح اپنے سارے پوائنٹس پولی لائن کے طرح اپنے سیلکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک باؤنڈ ریبن جائے تو یہ ابھی ہر ایک پوائنٹس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک پوائنٹس کو نہیں سیلکٹ کر رہا ہے اس کو آپ انٹر تباہ کر دیکھ سکتے کہ یہ وہ ایلیا جس کے ہم نے بائی جوب میتھڑ کا وہ کیا ہے ابھی اس میں ہم اے پی سپیس کے تروں ہم اس میں اپلیکیشن لوڈ کریں گے وہ اپلیکیشن ہمارے پاس ہے ایکس وائی اگر ایکس وائی آپ کو نہیں پتا تو آج ریڈی ڈیسٹاپ میں ایک لیول لیبز کے تروں میں نے ایکس وائی کو ایڈ کر دیا ہے تو وہ اس کو لوڈ کرنے جب یہاں پر سکسیسپلی لوڈ آجائے تو اس کو آپ کلوز کر لیں اس کو کلوز کرنے کے بعد اچھا اپلیکیشن کو لوڈ کرنے کے بعد جو ایکس وائی اپلیکیشن کو آپ صرف ایکس وائی ایکس وائی پریس کرنے کے بعد اگر اس کو صرف سیلیک کر لیں تو یہ ہمارے پاس وہ بینچ مارک ون ہے اگر ہم نے ریڈنگ کی تو اس پر آپ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آجائیں تو یہ ہمارے پاس وہ پوائنٹ تھا جہاں پر ہم نے اس کی بینچ مارک کے ریڈنگ لیتے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3000-2000 ریڈیس کو ہم نے دیا تھا تو وی ویلیوز سیم ویلیوز نے ہمیں آ کر اس پر اس پوائنٹ پر دے دی ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ اگر ہر پوائنٹ کے کوارڈنیٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کوڈ ہے جو ہم نے گورنمنٹ کالیج کے پاس ہم نے کارنر پر لیا تھا یہ وہ کوڈ ہے پوائنٹ نمبر فور یہ اس کی ایلیویشنز ہیں اگر اس کے اپنے کوارڈنیٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایکس وائی وہ یہاں پر نارٹ کوئی شو کر رہا ہے اور ایکس ہاں پر ایسٹ شو کر لیا تو اس کو آپ پریس کرلیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آجائیں تو یہ آپ کے پاس اس کو آپ انٹر کرلیں تو یہ آپ کے پاس ریڈنر ہوا جائےگی اس کو دوبارہ انٹر کرلیں تو یہ آپ کے پاس اس جگہ کے ریڈنر ہوا چکی ہے اس طرح دوسرے پوائنٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے بنچ مارک 2 یہاں پر ہم نے لیا تھا تو ابھی اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح again جتنے بھی پانٹس آپ نے لے ہیں تو ان سب پانٹ پر آپ اس کو سیلک کر سکتے ہیں صرف آپ نے کرنا ایک سوائی کو سیلک کرنا اور جو پانٹس آپ نے لیا ہے یہاں پر اگر ہم لے سکتے ہیں یہاں پر ایک پانٹ ہمیں already لے چکے ہیں ابھی وہ پانٹ ایس اپوز ایک دوسر پانٹ یہاں پر آپ ایک سوائی کی ڈیٹا کوارڈینٹس اٹ کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں یہاں پر آ جائیں تو یہ وہ آپ کے کوارڈینٹس ہیں جو کہ 29391945 یہاں پر کوارڈینٹس اس طرح آپ نے ہر ایک کی کوارڈینٹس آپ اس کو دے سکتے ہیں ابھی لٹس اپوز آپ ایریہ فانٹ کرنا جاتے ہیں اس کلوز سرفیس کی تو اس کی ایریہ فانٹ کرنا کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ li command ڈال دیں li command list command ہوتا ہے اس کو بعد option ہے سیلکٹ اپجیکٹ اس کو آپ سیلکٹ کردیں اس کے بعد انٹر کر دبا دیں تو یہ آپ کو پوری ایریہ دے 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 گا یہ ایریہ 17368.8 یا لیند آپ کے پاس اتنی ہے تو یہ آپ کے پاس وہ ایریہ ہے جو کہ سکوئر فیٹ میں دی ہے کیونکہ ہم نے ایریہ یونرس کو فیٹ میں لیا تھا تو یہ آپ کے پاس ایریہ ہو جو گئی اس کو ایک دوسرا option ہے a a space a space کے بعد آپ نے اس کو object space دبا again اس کو میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں آپ نے ایریہ a a space کا من ایریہ جب آپ نے a space دبا دے تو اس کو آپ کے پاس پوچھ رہے کے سیلکٹ فرس کارنے آپ ڈارک اس کو offset o space دبا لیں o space دبانے کے بعد آپ جو اس کو صرف دیکھ لیں اس کو صرف کلک کر لیں select object کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ہی سیم ایریہ یہاں پر بھی سکوئر فیٹ میں آپ اس نے آپ کو دے دی ہے تو لیٹس اپوز اگر ایریہ اپنے پورٹ کرنا ہے دوبار اگین میں list command میں select اپنے جا کر یہاں سے میں ایریہ کو copy کرتا ہوں control c میں اور یہاں پر میں اس کو paste کرتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ایریہ جو کہ بہت زیادہ کم اس میں آئے چکے ہیں تو اس کو آپ پکر بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اس پر آپ ڈبل کلک کر لیں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کا size آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ list suppose یہ آپ کا وہ ایریہ ہے اس کو آپ scale سے بھی آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ایریہ ہے جو اگر آپ اس کا اور size بڑھانا چاہتے ہیں تو سمبر آپ sc scale کو پریس کر اس کے بعد اب جب کو select کر اس کے بعد انٹریکٹ دبانے اس کے بعد آپ جتنا بھی بڑی ایریہ لکھنا کرنے چاہتے ہیں تو list suppose ابھی اس کی ایریہ اتنی ہے ابھی list suppose اگر آپ کو کہا ہے کسی نے کہ ہمیں اس کے ڈرائنگ دیتے یہ تو سمبل ڈرائنگ ہے اگر کسی نے کہا ہے کہ آپ اس میں ہمیں تین چار چار مرلو کے فلوٹ فلوٹس ہمیں اس کے باقیدہ ہمیں بونٹر لائن شو کروا کے ہمیں دے دیں تو let's suppose ایک مرلہ جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ وہ ہے 272.25 سکوئر فیٹ تو let's suppose آپ اگر لینٹ آپ ایک لینٹ ایٹ کر لیں یا یہ سمبل یہ لے کر میں یہ تک ایک لینٹ ایٹ بونٹری میں بی او کو میں سیلک کر تو اس کے بعد آپ پک پائنٹ کر تو یہ آپ دیکھ سکتے اب اس کی ایریا اگر آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سمبل اے اے پریس کر لیں کے بعد آپ او سپیس انٹر اس کے بعد آپ یہ ابجک سیلک کر لیں تو یہ ایریا آپ کی سیلک ابجک کر لیں تو یہ آپ دیکھ سیں 2516 اب اس کی ایریا ہے 2516 تو اب 2516 کا مطلب اگر 2516 کو میں ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ہے 9.24 تو یہ 9.24 مرلے کی جگہ آ چکی ہے اگر اس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں پانچ مرلے میں لانا چاہتے تو اس کو سب سے پہل آپ ایک سپلوٹ کر لیں کیونکہ اگر اس کو میں سیلک کر ہوں ساری لائن پوری ایڈیا سیلک ہونا چاہتی ہے آپ سیلک اس لائن کو نیچے کرنا چاہتے تو ایکس کمانڈ کے ساتھ آپ اپجک کو سیلک کرنی تو آپ دیکھ سکتے اب ہر ایک لائن علائدہ علائدہ ہے تو اس کو آپ موف کر لیں کمانڈ کے ساتھ سیلک اپجک اور اس کو پیچھے پکر کر یہاں سے تھوڑا نیچے لیائیں تو آپ دیکھ سکتے دونوں پوائنٹ میں جوائن نہیں ہے اس کو آپ جوائن کرنے کیلئے ایکسٹن کمانڈ کر اس کے بعد اپنے بونٹری کو دبانا ہے بونٹری کے بعد اپنے پک پوائنٹ ہو چکا ہے اس کو آپ ایرےز کر لیں اب اس کی ایریا فائنٹ کرنے اس کے بعد اس کے بعد سیلکٹ ابجکٹ تو یہ جب بھی آپ سیلک ابجکٹ کو پڑ کلک کر لیں تو یہ آگیا ہے ون فائیف ایٹ سیون تو ون فائیف ایٹ سیون پوائنٹ ون اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ فائیف پوائنٹ ایٹ مرلے کی جگہ ہے اس طرح اگر آپ نے کچھ بیچ میں کوئی لائن وغیرہ کوئی لائن وغیرہ اگر آپ نے راستے کے لئے اتماع کر لیں تو ایک سیلک لیں تو لیٹ سپوز اپ سیٹ سپیس اور یہ ابجک کتنے دسنس لیٹ سپوز ٹین فیٹ دسنس میں اس کو میں وہ کرنا چاہتا ہوں لیٹ سپوز اپ جب سپیس ٹین سپیس یہ ہمارے پاس اپجک کا اس کو آپ سیلک کر لیں اس طرح اس کو بھی آپ سیلک کر لیں پھر اپ گین ابجک پھر دس فیٹ اس کے بعد سیلک ابجک پھر یہاں پر کلک کر لیں اور یہاں پر اس کو آپ کلوز کر لیں تو یہ لائن کمانڈ اس کو آپ یہاں سے کلوز کر دیں لیٹ سپوز یہاں کی وہ ایریا آ چکی ہے یہاں سے آپ اس کو ٹرم کر لیں ٹر ڈبل سپیس یہ اچھا اس کو آپ ٹرم کر لیں تو یہاں کے پاس ٹرم ہو چکی ہے اس کے بعد ٹرم سپیس اس کو بھی آپ ٹرم کر لیں تو آپ کے پاس اس ٹرم ہو چکی ہے مطلب اس ہی اندر آپ نے پلائٹنگ نہیں کر نہیں یہ آپ پلائٹنگ ہو چک مکمل اگر ایک مرلہ تو آپ نے اسی ویل پر اپنے سٹاپ ہونا ہے اگر چار مرلے ہیں تو اپنے ٹرم 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 یہ ہمارے پاس آج کی ویڈو جس میں ہم نے چک کیا کہ آپ نے بھائی جوب میتھڑ ایڈیا فائنڈ کیسے کرنا اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے ایکسل میں کیسے کنورٹ کرنا اور پھر اپنے ایڈیا میتھڈ ایڈیا کیسے فائنڈ کرنی ہے ڈی موسیقی